موسیقی 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 अब तो यूपी में हलाल चीजों पर भी जानबूच कर पाबंदी लगा दी गई है ताकि अक्सर थिंदों को खुश किया जा इतना सब कुछ होने के बाद भी महज पनौती कहने पर हंगामा बर्पा करना महज नौटंग की ही कह सकते हैं अब रहूल गांदी ने जब कहा दो इसका चुनावी फाइदा इठाने की कुशिच جا رہی ہے جو بھی وہ پر سیاست میں بیانوں کے گرتے میار کے لیے بھاج اپا کوئی ہی ذمہ دارہ جا رہا ہے اتنا ضرور ہے بھلے پھر آج پنوتی پر ہی بحث کیوں نہ چھڑی ہو آج یہ خاص اور خبر یہ ہے کہ حماس جد گیا اور اسرائیل ہار گیا گویا یہ جنگ بندی کا مہدہ اسرائیل کے ہار کا سبوت ہے حماس نے اسرائیل میں گھس کر اسرائیلی فوجیوں کو مارا ویسے یہاں کی گودی میڈیا بچوں اور عورتوں کو مارنے کے بات کر رہی تھی لیکن سچا یہی تھی کہ اسرائیل میں گھس کر حماس کے لڑکوں نے آئی ڈی اف کے دو ہزار کے قریب فوجیوں کو جہنم رسید کر دیا اب ظاہر ہے بوخل آیا ہوا اسرائیل گازہ میں ٹوٹ پڑا اور ریایش گاہ پر حملہ کرنے لگا تقریباً گازہ کو توابی کرنے کی بات کہی جاری ہے حماس کو تو ختم کرنے کے قسم اسرائیل نے کھائی ہے ایسا اب گودی میڈیا کہہ رہی تھی سب سے عزیب تو یہ تھا کہ دنیا کا سب سے محفوظ ترین آئرن ڈوم بھی اس وقت ناکام ہوا اسرائیل امریکہ برٹین تو آئرن ڈوم کی ناکامی سے پوری طرح سے بوخل آیا اب نام و نشان مٹا دیں گے ایسا امریکہ یا اسرائیلی میڈیا کہنے لگا لیکن بھارت کا میڈیا اچھل اچھل کر خبریں بنا رہا تھا کچھ تو فوجیوں کا لباس پہن کر اسرائیل پہنچے دراصل یہ میدانیں جنگ میں تو نہیں تھے پر ہوتل میں یا ہوتل کے قریب کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر رو بھی کیا لیا کا جیسے فرجی پترکار ریپورٹنگ کر رہے تھے اب اچانک جنگ بندی کا اعلان اسرائیل کے ہار کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے اسرائیل فوجیوں کے اور حماس لڑاکوں کے دونوں طرف سے رہائی ہونے لئے اب چار دن کی جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا جس میں روز مرہ رہا کی ضرورتوں کو پہنچانا راہ کاموں کی امداد عوام تک پہنچانا اگرہ شامل کیا گیا پچاس اسرائیلی فوجیوں کے رہائی کے بدلے حماس کے دیڑ سو لڑاکوں کو اسرائیل چھوڑے گا پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل معاہدے کے لیے کیوں تیار ہو گیا جبکہ ہوائی حملوں میں اسرائیل تو کافی مضبوط ہے اور حماس مختصر جماعت جو زمینی لڑائی کر سکتی ہے اور یہی پر اسرائیل ہار گیا آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ اسرائیل گازہ میں داخل تو ہو گیا پر گازہ کبرگا ساویت ہو گئی تقریباً چار سو کے قریب ٹینکرز تباہ ہونے کی بات کہی جاری ہے اگر اسرائیلی فوجیوں کا حساب لگا دیا چاہتے ہو تقریباً پانچ افراد ایک ٹینکر میں ہونے کی بات کہی جاتی ہے تو سینگڑوں نہیں ہزاروں اسرائیلی جہنم رسید ہو چکے اتنا بھاری نقصان شاید اسرائیل کی قوت کے باہر کا تھا تب ہی تو پچھلے پچاس سالوں میں سب سے بڑا نقصان کے طور پر اسرائیل دیکھ رہا ہے اور نہ صرف ہماس بلکہ دوسری طرف سے ہزاریلی فوجیوں کو نشانہ بنا رہا تھا اور ہوتی لڑکوں نے بھی جہاز کو قبضہ میں لیا اور ان کے حملے بھی الگ سے ہوتے رہے اس طرح سے اسرائیلی عوام بھی وزیراعظم نیتناؤ کے خلاف ہو گئی احتجاج کر یہ بات کہنے لگی کہ اس طرح جنگ جاری رہی تو اسرائیل پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا بھلے بھارت کا ہو یا دنیا بھر کا میڈیا ہماس حزباللہ کو لے کر کچھ بھی کہہ دے لیکن زمینی سچائی یہی تھی کہ اسرائیل تباہی کی کگار پر پہنچ چکا ہے گودھی میڈیا کے انکر ہماس دہشتگردی صحیح گلط یہاں کے مولاناؤں کو بلا کر اُلٹے سیدھے سوال آتی اسی میں انہیں مزا آ رہا تھا اور یہاں آندھ وقت اسرائیل کی جائے جگار پہ لگے ہوئے تھے اب ہماس ہو یا عزباللہ چھوٹی سی جماعت ہی کہہ سکتے ہو دنیا کی سوپرپاور اسرائیل کو اس طرح گھٹنوں پر لائے گے شاید کسی نے نہ تھوچا ہوگا ہماس کی جیت اور اسرائیل کے ہار کا اس بات سے ہی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ ہماس تو صرف پچاس فوجین کی رہائی کر رہا ہے اور سامنے اسرائیل ہماس کے دیڑھ سو لڑکوں کو کیوں چھوٹ رہا ہے عمومان میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل اپنی منمانی کے طور پر اس جنگ کو جاری رکھتا یا روک دیتا اگر چار تین کی جنگ بندی بھی ہے تو وہ اسرائیل کی طرف سے ہے اس طرح کی باتیں وہ بتا رہا ہے گودی میڈیا کر رہا ہے تو پچاس کے بدلے دیڑھ سو کیوں چھوٹ رہا ہے جبکہ شروعات سے ہی اسرائیل کہہ رہا تھا کہ کسی حال میں ہماس کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں آخر کار اسرائیل کو ہی ہماس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اتنا ضرور ہے اب ایک اور بات سامنے آئی ہے جس میں ڈیڑھ سو لڑکوں اور ڈیڑھ سو فلسطینی بچے ہیں مطلب سترہ سال سے انیس سال تک ہے انہیں اسرائیل نے سات اکٹوبر سے پہلے ہی جیل میں ڈال دیا تھا ان کا جرم یہ تھا کہ اسرائیلی فوجی جو ہجاب کیچ رہے تھے انہیں نماز عدا کرتے وقت ان پر بندوق سے پیٹ رہے تھے جن کا بے خواب جواب دینے والے وہ ڈیڑھ سو بچے بھی اس وقت رہا کرنے پر اسرائیل نے مان لیا ہے انہیں منظور کر لیا ہے بھارت کی بھی حالت کیا کرے کیا نہ کرے کی طرح ہو چکے ہیں اب حیرت ہے کہ گوبر بکت جہاں اسرائیل کا جھنڈا لیا نعرہ لگا رہے تھے اب کچھ حد تک مایو ضرور ہوئے ہوں گے کیونکہ اسرائیل کے خلاف ووٹنگ تو بھارت نے کیے اور رہتی امداد بھی فلسطین کو بھیجنا پڑا پہلے تو مشکل گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹویٹ وزیراعظم موڈی نے کیا تھا پر دنیا بھر میں اسرائیل کی ہو رہی چیتو کے چلتے ہیں بھارت کو بھی اپنا بیان بدلنا پڑا خیر اتنا بڑا سکت قدم اٹھانے کے پیچھے کی وجہ بھی بہت آسان ہے ایر سٹرائک یعنی ہوایی حملوں میں اسرائیل تو بہت تیز ہے کیونکہ فلسطین کے پاس ہوایی قوت نہیں ہے یقیناً زمینی جنگ اسرائیل کو ہارنی پڑی زبردست نقصانات سے دوچار ہوا کیونکہ زمینی جنگ جنگ جو قوم ہی لڑ پاتی ہے اور یہ جگر فلسطینیوں کے پاس یہ ہے اور فلسطینی موت کو اس طرح جیتے ہیں جیسے اسرائیلی زندہ رہنے کے لئے زندگی جیتے ہیں یہی فرق ہوتا ہے حق کا اور واتیل کا خیر اسرائیل معیشت اس جنگ کی بدولت تباہ ہو چکی ہے اب تک یہ کیا ون بلین ڈالر کا نقصان بتایا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چار دن کی جنگ بندی کے بعد کیا حالات بنتے ہیں اتنا تو ضرور ہے کہ اسرائیل کی شکست اور حماس کی جیت ہو چکی ہے بھلے گودی میڈیا اسرائیل کی جہجکار اب بھی کیوں نہ کرتی ہو آج کے موضوع کیسے لگے اس پر ضرور کمیٹ کریں اتنا دل دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ